کیونکہ پاکستان میں کاروبار کا کوئی حال نہیں آپ اس کی منت ترلے کرتے رہ جائیں گے کہ بھائی میری بات تو سن لو کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اور کیسے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں سننا بس مجھے یہ پتا ہے کہ ایکم چلنا نہیں اس کے برحقس اگر آپ یہ کہیں کہ میرا دبائی کا ویزا آگیا ہے میں مزدوری کرنے دبائی جا رہا ہوں تو لوگ آپ کو جپیاں ڈالنا شروع کر دیں گے کہ چودری صاحب مبارکہ مبارکہ انہیں یہ نہیں بتا کہ چودری صاحب کی چودرات کا دبائی جا کے حشر کیا ہونا ہے چودری صاحب کی جان چوہے کی طرح کھڑکی لگ جانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال میٹ مارٹ سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس انیشیٹیو کو ایک نئے کام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپریشیٹ بھی کیا انیشلی جب میں نے اپنے دوستوں سے اپنے ہلکہ اعباب میں یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ میں ایک میٹ مارٹ بنانا چاہتا ہوں جان لوگوں کو صاف سترا اور صحت مند گوشت ایک ہی چھت کے نیچے ملے تو مجھے کافی سارے لوگوں نے سمجھایا بلکہ ڈرائیا کہ نہ کرو نہیں چلے گا اس میں رسک ہے اور میں ہمیشہ حیران ہو کر ان سے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کو ایک صاف ستری اور اچھی چیز ایک ہی چھت کے نیچے ملے گی تو لوگ کیوں نہیں لیں گے مگر مجھے کوئی تسلیم بخش جواب نہیں ملتا ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہر بندہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی بات بتائیں گے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں آپ کا پلان سننے سے پہلے آپ کو جواب ملے گا کہ بھائی نہ کریں اللہ دواستہ رول جائے گا نقصان ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں کاروبار کا کوئی حال نہیں آپ اس کی منت ترلے کرتے رہ جائیں گے کہ بھائی میری بات تو سن لو کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اور کیسے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں سننا بس مجھے یہ پتا ہے کہ ایکم چلنا نہیں اس کے برحق سگر آپ یہ کہیں کہ میرا دبائی کا ویزا آگیا ہے میں مزدوری کرنے دبائی جا رہا ہوں تو لوگ آپ کو جب ہی انڈالنا شروع کر دیں گے کہ چودری صاحب مبارکہ مبارکہ انہیں یہ نہیں بتا کہ چودری صاحب کی چودرات کا دبائی جا کے حشر کیا ہونے ہیں چودری صاحب کی جان چوہے کی طرح کڑکی لگ جانی ہے آئی ڈونڈ نو کڑکی کو اردو میں کیا کہتے ہیں آئی بلیب شکنجہ یا پنجرہ جس کے اندر چوہ پس جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکری کرنا یا ملک سے باہر جانا بری بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہے تو ہمیں اس کی حوصلہ عفضائی کرنی چاہیے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ہمیں اگر اس کاروبار کے بارے میں کوئی علم ہے نالج ہے تو اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے نہ کہ ہم اسے ڈی موٹیویٹ کریں اور ڈرائیں اینی او آپ سے گب شپ انشاءاللہ ہوتی رہے گی گورڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا سلسلہ کچھ رکا ہوا ہے میٹ مارٹ کی مصروفیات کی وجہ سے انشاءاللہ جلد اس سلسلے کو بال کریں گے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ میٹ مارٹ کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے بھائی دوست جو نئے اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ